سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس گاڑی کے ریوی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہونڈا فٹ دو ہزار تیرہ موڈل ہے اور سلور کلر میں ہے گاڑی گاڑی بمپر ٹو بمپر جنون ہے اپنی حالت میں فریش آئی ہے باورڈر سے اور گاڑی کی جو انٹری ہے وہ کیلس انٹری ہے اس کا ریموٹ سسٹم اور اس میں یہاں پہ کی بھی لگی ہوتے ہیں جب اس کی ریموٹ کا جو سل ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی طرح جو لاکن لاکھ اس کی طرح کر سکتے بچہ دکھاتے ہیں آپ کو گاڑی کے آوٹر باری گاڑی کی لیف سیٹ پروفائل دیکھ سکتے آپ لوگ ہائیبرڈ اور یہاں پہ آپ کو ایلیڈی کی جو انڈیکیٹرز ہیں سیٹ میرے وہ ملیں گے ریکریکٹیو میرے اس کے یہاں پہ ایک سنسر ملے گا اور گاڑی کے جو ایرپریس لگے ہوئے گاڑی کے اپنے یہاں پہ تھوڑا سا ڈینٹ ہے یہ اپنی کلر میں نکلے گا اور ٹرنک ٹرنک پہ نکل کا جو کروم کا جو بار لگ ہوئے بہت ہی سفر صورت لک دیتا ہے اور اس کے ساتھ پارکنگ کیمرہ ہے ہونڈا فیٹ ہائیبریڈ جہاں پہ آپ کو ایک وائپر بھی ملے گا اور سپائلر اپنے کی طرف سے اپنا اورجنل سپائلر ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بریک کے ساتھ لیڈی لائٹس آن ہوتی ہے اور یہ فولی لیڈی لائٹس ہے فولی یہ بھی لیڈی لائٹس ہے اور جو انڈیکیٹر ہے وہ صرف ہیلیجن بلو ہے اور ریورس جو ہے وہ ہیلیجن بلو ہے باقی جو بریک کے ساتھ سسٹم لگا ہوا ہے وہ سبھی لیڈی بلو ہے ٹھیک ہے اس کے جو پیچھے بمپر ہے وہ بھی بہت بہت سورت لک دکھائے دے رہا ہے یہاں پہ توڑا ڈینٹ ہے یہ بھی اپنے اوریجنل کلر میں نکلے گا گاڑی کی جو فرنٹ پہ وہ دکھاتے ہیں آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے اور پیچھے ٹھرنک پہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو پھر آتے ہیں انٹرن اور روم کی طرف آپ کو اس کے انٹرن اور روم بھی دکھائیں گے یہ اس کے بیک لیڈی لائٹس وہ دے خوبصورت دکھائے دے رہا ہے اور ہیزرڈ بھی آند کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو اس کا آر ڈیا ہو جائے سیڈ میررز دیکھ لے لیڈی کے اور آگے کی طرف جو لائٹس لگے ہوئے اس کے فرنٹ اس کے دیکھ لئے بہت خوبصورت لیتے ہیں یہ پروجیکٹر لائٹس ہے اور یہاں پہ ہیلیجن ملے گا آپ کو لوگ بیم میں جو ہے وہ پروجیکٹر لائٹس ہے اور ہائی بیم میں آپ کو ہیلیجن بلد ملے گا یہ انٹیک بہت خوبصورت اس پہ دکھائے دے رہی ہے یہ دیکھ لے ہونڈا کا لوگو اور بہت خوبصورت بار لگا ہوا اس کے اوپر اپنے پوائنٹ سی 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 ہے انڈرہ سو سی سی انجین ہے اس کا ہونڈا اور بریل تکنالیگی ہے اور گاڑی بلکل ایکسیڈنٹ لس ہے کوئی مائنر ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے گاڑی میں ایسی سٹارک ہے ہیٹر سٹارک ہے ہیٹر سٹارک ہے گاڑی کی کوئی مائنر کچھ بھی نہیں ہے گاڑی میں ہیٹر جنوان اپنی حالت میں یہ سب پندر سو سی سی اور فل آپشن گاڑی ہے یہاں پہ دیکھ لے آپ کو ریڈار بھی ملے گا ریڈار سسٹم ٹھیک ہے اس کا فرنٹ لک بہت ہی خوبصورت لک ہے اس کا اور اس کی جو بیٹریز ہے بیٹریز کی جو سندھ ہے وہ لیٹیم میں آئی ہے لیٹیم کی لائف ٹائم جو انہیں بہت زیادہ ہے ایوریج بھی بہت زیادہ نکالتی ہے اور لائف ٹائم بھی بہت زیادہ ہے اس کی اس میں لیٹیم بیٹری لگی ہوئے ابھی اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا فریش آئی ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ یہ دیکھ لے اس کی بیٹری اور اس کا ٹرنک بہت زیادہ نکالتی ہے اس کی بہت زیادہ نکالتی ہے اس کی پیچھے سیٹس کی سپیس دیکھو آپ لوگ بہت کافی کلی سپیس ہے گاڑی کا اور پیچھے سیٹس میں ہیڈریس پی آئی ہے دوسری بات یہ کہ یہ فولڈ بھی ہے اس طرح بھی فولڈ ہوتی ہے دوسری سیٹس پہ اور اپ سیٹس پہ بھی ہوتی ہے یہ دیکھ لے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی فولڈ ہوتی ہے تو دونوں آپشنز اس میں موجود ہیں جس کی سپیس کی ضرورت ہو تو دونوں سیٹس پہ یہ سیٹس پہ اوپن ہو جاتی ہے اس کے جو سیٹس میرر ہے یہ بھی جو ہے نائٹ ویجن بھی ہے اور ہیٹ کا آپشن بھی ہے اس میں اور یہ فرنٹ گلاس جو ہے یہاں پہ بھی اس میں ہیٹ کا آپشن ہے تو یہ اس پہ فوگ نہیں پولتی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انٹرنل جو شیشے پہ فوگ آتی ہے تو یہ کنٹرول کرتی ہے سیٹ میرر پہ بھی ہے اور آگے والے شیشے پہ بھی ہے آتے ہیں اس کے انٹرنل روم کی طرف تو سب سے پہلے ڈرائیور سیٹ پہ آتے ہیں ڈرائیور سیٹ پہ آپ کو دور پہ آپ کو ملے گا فولی آٹو گینڈو ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے یہ تینوں یہ پاور وینڈو ہے یہ وینڈو آہ لاک ان لاک اور سیٹ میرر ایک ٹھیک ٹھیک ہے یہ ایجسٹ ہے جس کے طرح آپ لیفٹ سیٹ لیفٹ یا ریٹ سیٹ میرر جو ہے وہ ایجسٹ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ نکل کے جو سلور ہینڈل ہے وہ ملے گے کمبینیشن میں یہاں پہ بھی بار ملے گا اور پیور پلاسٹک کے جو ہے وہ سیٹ کورز ہے اور یہاں پہ آپ کو سیٹ کی مطابق کپلے کی کورنگ دکھائے دی گئے اس کی سیٹ دیکھ لے بہت ہے خوبصورت سیٹ ہے بلکل فریش نئی یہ دیکھ لیں ڈیشپورٹ دیکھ لے بلکل نیٹ ان کلین ساف سترہ ڈیشپورٹ ہے یہ دیکھ لے ریڈار سسٹم یہاں پہ بھی آپ کو میرر ملے گا پسنجر سیٹ پہ ڈرائیور سیٹ پہ بھی ملے گا اور آتے ہیں سٹرنگ کی جانب تو ملٹی میڈیا سٹرنگ ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی کانڈیشن دیکھ سکتے ہیں یوزج کے حساب سے ملکل نیٹ ان کلین ہے ہونڈا اس آرے سے اربیگ ہارن اور سورس یہ ملٹی میڈیا ہے ایسے آپ ملٹی میڈیا جو وہ ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کال وغیر آپ پک کر سکتے ہو اور اس کی طرح آپ میٹر میں جو مختلف آپشن ہیں انفرمیشن سے وہ کنٹرول کر سکتے ہو مطلب بیٹری پہ جانا ہو ملج پہ جانا ہو تو ابھی یہ ایورج نکا دی ہے 19.5 مگر یہ کڑی ہے گاڑی جب چلی گی تو انشاءاللہ ٹونٹی ٹو پلس ایورج دیتی ہے بہت ہی زبادہ ایورج ہے گاڑی کی ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ آئے تو یہاں پہ ہیئر فلو ہے یہاں سے آپ کو ایسی ہیٹر کے جو وہ ہے اور یہاں پہ آپ کپ ہول کر سکتے ہیں بوٹل ہولڈر یہاں سے ایکو آن آف کر سکتے ہو ایکو آن آف کو آپشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ہیٹنگ ویپر ہے ٹریکشن اور ساؤنڈلیس جو انڈین کا جو ساؤنڈ ہے وہ ختم کر دیتا ہے یہاں سے آپ کو ملٹی میڈیا ٹسکرین ملے گا ٹسکرین میں بہت سے آپشن ہیں اب یہ تو جاپانی لینگویج میں سمجھ میں نہیں آ رہی اگر پھر بھی بہت سارے آپشن ہیں اس میں اس میں آپ یو ایس بی اور دوسری آپشن جو ہے بلو ٹوٹھ ایم ایف ایم ٹی وی سب کچھ جو ہے وہ اس آپشن اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کلیمیٹس ہے وہ بھی ڈیجٹل ہے اور ٹچ پہ ہے بہت سینسٹیو ہے ٹھیک ہے ایسی آن آف ایسی سٹارٹ ہے گاڑی پہ ہیٹر بھی سٹارٹ ہے اور یہ جو سائن ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ اس کے تروں جو فرنٹ گلاس ہے فرنٹ جو وائن شیلڈ ہے میررر جو ہے اور سیڈ میرر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں جس کے تروں اس پہ فوق وغیرہ یا جو پانی وغیرہ آتی ہے تو وہ نہیں ٹیٹھتی اچھلی جاتی ہے اور سپیڈو میٹر کی بات کر لے تو بہت ہی خوبصورت سپیڈو میٹر ہے گاڑی کا ڈیجٹل سپیڈو میٹر ہے سب کچھ ڈیجٹل دکھائے دے گا آپ کا پاور یا چارج پہ جو جاتی ہے یا ای وی یا گیر جو ہے سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ڈیجٹلی ملے گا کلومیٹر پر ہور کے ساب سے جو ہے وہ بھی ڈیجٹل ہے یا پہ جو روہ وغیرہ سب کچھ snel آپ ٹھیک ہے اس لیور سے پیچھے وائپر اور فرانٹ جو ڈیجٹل ہے وہ اکستیج وائپر وغیرہ وہ کنٹرول ہوں لو بیم جو لیٹ ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے اور اس کے جو سٹرنگ ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے این آٹ بھی ہوتی ہے اپ ڈان بھی ہوتی ہے دون آپشنز اس میں موجود ہیں اور یہ پاور بٹن گاڑی آن آف ہیزارڈ بٹن اور یہاں پہ آپ کو ملے گی ایش ڈی ایم آئی پورٹ ملے گا دیکھ سکتے آپ لوگ دیکھ لیں ایش ڈی ایم آئی پورٹ ملے گا آپ کو یو ایز بی یا چارجنگ پورٹ ملے گا یہاں سے ایم پی تری یا جو سگرٹ کا بوت ہے وہ یہ آپشن آپ کو ملے گا اور اس کا جو گیر لیور ہے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ لیں بہت خوبصورت گیر لیور ہے وہ اب اس اپنی جگہ پہ چل جاتا ہے اور اس کے جو کیمرہ ہے وہ دیکھ لیں بہت زبرس کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں مختلف آپشنز ہے جو کہ فنشنل ہے کیمرہ کے ثروج سب کچھ فنشن ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو ہے اس میں پی پارکنگ ہو گیا ریورس نیوٹرل ڈرائیف لوڈڈ اور سپر گیر بھی موجود ہے سپر گیر جو ہے وہ بہت ہی سپیڈ کے لیے جو ہوتی ہے نا سپیڈ گیر اس میں بھی موجود ہے اور یہاں پہ آمرسٹ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ بھی ایک یویز بی پورٹ آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ بار آورٹ جو ہے ایک سورسی وارٹ چارجنگ کا جو وہ ہے آپ کو ملے گا اور سپیس کے لیہاں سے بہت ہی کلی گاڑی ہے ہونڈا فٹ دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے ہائیبریڈ بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کوئی کام وغیرہ نہیں کیا گیا جس طرح فرش آئی ہے اس کی میرے ویڈیو نکال کے دی ہے یہاں پہ بھی لگیج پیچھے سیٹس پہ ملے گی سپیکر ساؤنڈ سسٹم بہت ہی خوبصورت سپردہ سپیکر لگے اس میں یہاں پہ بھی لگج ہے یہاں پہ بھی لگج دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آکشن جو شیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پانی میں ہے تو اس کے سمجھ نہیں آ رہے ہمیں مگر پھر بھی اس کے ساتھ آئی ہے دیکھ سکتے ہیں سیفٹے کے لیانے سے بہت زبردست ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ایئر بیگ ملے گا آپ کو ایسا ایسا ایئر بیگ یہاں پہ بھی ہے پیچھے اس سیٹ پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ایئر بیگ کافی سارے ایئر بیگ لگے ہوئے گاڑی میں اور یہاں پہ فیول فیول کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فیول کپ اپنے رہے اور یہاں پہ بانٹ کا اپنے رہے ٹھیک ہے اور باقی جو رہ گیا میرے خیال سے سبی چیزوں کی ریویو ہو گئی ایوریج بھی زبردست دی تھی گاڑی پک میں بہت زبردست ہے بہت ہی پاور پک ہے اس کی گاڑی پہ اور نان کسٹم پیٹ گاڑے ٹھیک ہے جو بھی بندہ گاڑی کو دیکھنا چاہے ساتھ موٹ شروع ہوتا ہے میں پاس جو ٹی روڈ پر ہمارا شروع میں آکے وزٹ بھی کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارا نمبر ایم سے وٹ سپ پر ایک حال پر بھی رفتہ کر سکتے ہیں گاڑی کی جو پریز ڈیمانڈ ہے وہ ہے سولہ لاکھ تیسہ زار سکسٹین لیک تریٹی تاؤزنڈ اس کی پریز ڈیمانڈ ہے پیوار نان کسٹم پیٹ گاڑی ہے ٹھیک ہے اور کلے سنٹر ہی گاڑی کی بہت خوبصورت ریموٹ جو ہے اس کا بنایا گیا ہے ویٹ ہے کافی ویٹ ہے ریموٹ کا اور گاڑی کی جو بھی سپیسیفیکیشنز تھی ہم نے س بہت خوبصورت گاڑی ہے ڈرائیف کی لحاظ سے ایوریج کی لحاظ کی انکہ آج کل جو پیٹرول کی پریسز چل رہی ہے تو یہ میرے حساب سے بہت ہی بیسٹ ہے ایوریج کی لحاظ سے اور جو ویورز ہمارے چینل پر نہیں آئے تو کانڈی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں لائک کا بٹن بھی دبائے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو صاحب کی پیر حاضر ہوں گے اچھ اچھی ویڈیوز آپ لوگ یہ لے لائیں گے اللہ حافظ